بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 7 اردو نیوز پر بابر حیات ناظرین اب تک کی اہم ترین کرکٹ اپ ڈیٹس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آسٹریلیا کے دورہ پاکستان کے حوالے سے کچھ بڑی اپ ڈیٹس نکل کر سامنے آ رہی ہیں جس میں سب سے بڑی اپ ڈیٹس جو ہے وہ ایک انتہائی امپورٹنٹ میٹنگ آسٹریلیا میں ہونے جا رہی ہے جس میں دورہ پاکستان کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے اس کے علاوہ جو ہیزل وڈ ہیں آسٹریلی فاسٹ بولر اب ان کا دورہ پاکستان کو لے کر کے بڑا بیان سامنے آیا ہے کیا کہا ہے انہوں نے دورہ پاکستان کو لے کر کے اور آسٹریلی سکارڈ کے حوالے سے جو آسٹریلی سکارڈ جو ہے وہ کب اس کی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے اس پہ بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کی جانب سے آسٹریلیا کو جو آپشنز دی گئی ہیں ان پہ بھی ہم بات کریں گے کیا آسٹریلیا کا دورہ پاکستان جو ہے اس کے شیڈیول میں کوئی تبدیل ہی ہو رہی ہے گزشتہ روز اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ آسٹریلیا نے یہ دورہ بارہ مارک سے سٹارٹ کرنے کی ریکویسٹ کی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے اس حوالے سے بھی کیا یہ کریکٹ ہے یہ واقعی یہ صحیح خبر ہے اس پہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہا ہوں اور پھر بات کرنے جا رہے ہیں بریٹلی کے حوالے سے آسٹریلین بڑا نام آسٹریلیا کا بریٹلی اب انہوں نے شاہین شاہ فریدی کی بالنگ کو لے کر کے بڑی زبردست سٹریٹمنٹ دی ہے اور بابر آزم کے بھی وہ دیوانے نکلے ہیں دوسری جانب محمد رزوان نے بابر آزم کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے جی ہاں بابر آزم کی حکومت اب خطرے میں پڑ گئی ہے ان کی بادشاہی ان کی حکمرانی خطرے میں پڑ گئی ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور پھر بات کریں گے آج ہونے والے بہت امپورٹنٹ مقابلے کی پی ایس ال میں آج اسلام آباد اور کوئٹا گلیڈیٹرز اپنی ساکھ کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے ایک دوسرے سے مددے مقابل ہوں گے کون کون سے امپورٹنٹ پلیئرز دونوں ٹیموں کو آویلیبل ہوں گے کچھ غیر ملکی کھلاڑی بلکہ چھے غیر ملکی کھلاڑی پاکستان پہنچ چکے ہیں کیا وہ کوئٹا گلیڈیٹرز کو ان میں سے دو تین کھلاڑی آویلیبل ہوں گے یا نہیں اس پہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا سکازی تفصیل سے بات ہوگی آج کے اس پروگرام میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے ویو رہے ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام پہ ایڈ بابر حیات شو اور ہمارے پیج کو لائک کیجئے فیس بک پہ ایڈ بابر حیات شو تو جناب سب سے پہلے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آسٹریلیا کرکٹ آسٹریلیا کا بہت ہی امپورٹنٹ اجلاس جمعت المبارک یعنی کل ہونے جا رہا ہے اور اس امپورٹنٹ ترین اجلاس میں دورہ پاکستان کو لے کر اہم فیصلے کیے جائیں گے اور اس کے لئے آسٹریلیا کے جو اس وقت کوچ ہیں جسٹن لینگر ان کے مستقبل کا فیصلہ بھی کیا جائے گا پاکستان کے دورے کے لئے ٹیم کب اعلان کیا جائے گا ٹیم کب اناؤنس کی جائے گی سکارڈ کب اناؤنس کیا جائے گا اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا اور پاکستان کی طرف سے کچھ تدعویز دی گئی ہیں آسٹریلیا کو کارنٹین کے حوالے سے کہ اگر آسٹریلیا بھی ٹیم اور سکارڈ جو ہے اگر آسٹریلیا کے اندر تین یا پانچ دن کا کارنٹین مکمل کر لیتا ہے تو پھر پاکستان میں آگے اس کو صرف ایک روزہ آئیسولیشن کرنی پڑے گی اور اس کے بعد وہ بائیو سیکیور بابل کا حصہ بن جائیں گے ٹیسٹ نیگٹیو آنے کے اوپر اس کے علاوہ اگر وہ اس طرح سے اپنے ملک میں کارنٹین کرتے ہیں تو پاکستان میں ان کی آمد جو ہے وہ ستائیس یا اٹھائیس فروری کو متوقع ہے لیکن اگر وہ پاکستان میں آ کر کارنٹین کرنا چاہتے ہیں تو پھر پاکستان میں کارنٹین کرنے کے لیے ان کو اٹلیسٹ بیس سے بائیس تاریخ تک پاکستان میں پہنچنا ہوگا تاکہ پاکستان میں تین سے پانچ دن کا کارنٹین کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر آسٹریلوی ٹیم جو ہے وہ پریکٹس سٹارٹ کر دے گی اب آسٹریلیا کے دورہ پاکستان کے شیڈیول کے حوالے سے بھی ایک خبر کل اڑی اڑی تھی کہ آسٹریلیا جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ بارہ مارچ سے یہ جو ہے وہ ٹورنمنٹ کا جو سیریز ہے اس کا آغاز ہو اور رابل پنڈی سے آغاز ہو بلکہ کراچی سے نہ ہو یہ خبر میڈیا میں آئی تھی لیکن اب سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی تجویز زیرے غور نہیں ہے فی الحال شیڈیول کے مطابق یہ دورہ ہوگا اور آسٹریلوی ٹیم جو ہے وہ شیڈیول کے مطابق ہی پاکستان کا دورہ کرنے کا پلان کر رہی ہے اور اس کے علاوہ تمام کھلاڑی جو ہیں ان سے اس حوالے سے ان کو بتا دیا گیا ہے دورہ پاکستان کے حوالے سے کہ آپ نے اپنی ایویلیبیلیٹی بتانی ہے تو اب تمام کھلاڑی جو ہیں وہ اپنی فیملیز سے مشورہ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ابھی تک کسی بھی کھلاڑی نے کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دورے کے لیے ہم اپنی فیملیز کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی ایویلیبیلیٹی یا ان ایویلیبیلیٹی کے حوالے سے اپنی فیملی کو متعلق کر دیں گے اگلے ہفتے یعنی نیکسٹ ویک میں آسٹریلیا کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بڑی ڈیویلیپمنٹ ہوگی اور آسٹریلیا اپنا سکارڈ اناؤنس کرے گا کل کی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ نیکسٹ ویک میں کسی بھی دن جو ہے وہ پاکستان کے سکارڈ کا اعلان کر دیا جائے گا دوسری جانے پاکستان کا جو سکارڈ ہے وہ بھی نو فروری تک اس کا اعلان کرنے کیے جانے کے بارے میں خبر آئی ہے کہ نو فروری تک پاکستان کا سکارڈ بھی آناؤنس کر دیا جائے گا اور اس کے بعد ریڈ بال جو پاکستان کا سکارڈ ہے اس کا کراچی کے اندر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اس کا جو کیمپ ہے ٹریننگ کیمپ اس کا آغاز کر دیا جائے گا سو آسٹریلیا کے دورہ پاکستان کے حوالے سے جوش ہیزلفورٹ جو ہیں وہ بھی اب نکل کر کے سامنے آئے ہیں ان کا بیان آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وہ فیلال پاکستان کے دورے کے لیے سبھی ٹیم میٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اور سبھی لوگ جو ہیں وہ ابھی تک پوزیٹیو ہیں دورہ پاکستان کو لے کر کے لیکن انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کو ریزن بنا کر اگر کوئی شخص اعتراض کرتا ہے اور کوئی کھلاڑی پاکستان جانے سے انکار کرتا ہے تو انہیں بلکل اس پہ تاجب نہیں ہوگا اور وہ اس حوالے سے جو ہے وہ پاکستان کے دورے کے حوالے سے اگر کوئی نہیں جانا چاہتا پاکستان تو وہ اس کی رائے کا احترام کریں گے کرکٹ آسٹریلیا بھی رائے کا اس کا احترام کرے گا لیکن فیلحال جو ہے اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ کرکٹ آسٹریلیا اور آسٹریلین کرکٹ کرکٹر ایسوسییشن جو ہے وہ کافی سارا کام اس حوالے سے کر چکے ہیں اور پوزیٹیو خبریں ہی آ رہی ہیں فیلحال سبھی کھلاڑی کافی پرجوش دکھائی دیتے ہیں پاکستان کا دورہ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایمپورٹنٹ روکن ہو سکتے ہیں آسٹریلیا کے ٹیسٹ سکارڈ کا جو دورہ پاکستان کے لیے تیاری پکڑنے جا رہا ہے دوسری جانبی بریکٹلی جو ہیں جو کہ سابقہ آپ کو پتا ہے کہ تیز ترین آسٹریلیا کے بولر ہیں اور بڑے اب تو کمنٹری بھی کرتے ہیں انہوں نے شویب اختر کے پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہو کہا ہے کہ وہ شاہین شاہ آفریدی کے بہت بڑے فین ہیں جس طرح سے شاہین شاہ آفریدی اس وقت آئی سی سی میں جس طرح سے ان کو ایوارڈ ملا ہے اور جو انہوں نے پرفارمنس دی ہے تو انہوں نے بریکٹلی نے یہ کہا ہے کہ وہ شاہین شاہ آفریدی کے بڑے فین ہیں دوسری جانب وہ بابر آزم کے بھی بڑے فین نکلے ہیں جی بابر آزم کی بھی وہ کہتے ہیں کہ جو کورڈرائیو بابر آزم اس وقت مار رہے ہیں جو کھیل رہے ہیں اس جیسی کورڈرائیو دنیا کرکٹ میں اس وقت کوئی نہیں کھیل رہا اور وہ بابر آزم کے بھی بہت بڑے پرستار ہیں بارل بابر آزم کی کورڈرائیو کی تو بات واقعی کی جائے تو اس وقت وہ بیسٹ ان دی بزنس ہیں کورڈرائیو کے حوالے سے بھی سارے معاملات کے حوالے سے بابر آزم کا نام ہے لیکن بابر آزم کی ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں پوزیشن خطرے میں ہے رائٹ نا جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے ٹی ٹوینٹی رینکنگ کی پلیرز رینکنگ کی بابر آزم اس میں پہلے نمبر پہ ہیں آٹھ سو پانچ پوائنٹس کے ساتھ لیکن دوسرے نمبر پہ محمد رزوان ہے اور محمد رزوان ناک کر رہے ہیں دستک دے رہے ہیں پہلی پوزیشن پر صرف آٹھ پوائنٹس کے فاصلے پر سات سو اٹھانوے پوائنٹس بلکہ سات پوائنٹس کے فاصلے پر سات سو اٹھانوے پوائنٹس کے اوپر براجمان ہے سو ایک اچھی پرفارمنس اور بابر کی ایک بری پرفارمنس رزوان کی ایک اچھی پرفارمنس بابر کی ایک بری پرفارمنس جو ہے وہ بابر آزم سے ٹی ٹونٹی کی یہ حکمرانی چھین سکتی ہے تو یہ ایک بڑا ہی ہیلڈی کمپیٹیشن ہے بابر اور رزوان کے درمیان دونوں پاکستان کی پہچان ہیں پاکستان کا نام ہے بڑے بلے باز ہیں اور دونوں اس وقت جو ہیں وہ دنیا کی نظروں میں ہے تو انشاءاللہ ہمیں تو جناب دونوں بڑے پسند ہیں بابر پہلے پہ رہتے ہیں رزوان دوسرے پہ رہتے ہیں تب بھی اچھا رزوان ٹاپ کر جاتے ہیں بابر دوسرے پہ آ جاتے ہیں تب بھی اچھا لیکن اچھا نہیں ہے تو ویرات کوہلی کے لیے نہیں ہے کیونکہ اب وہ ٹی ٹونٹی رینکنگ میں دسویں نمبر کے اوپر آ گئے ہیں اور دسویں نمبر کے اوپر آنے کے بعد اب اس کے بعد تو پھر آپ کو پتا ہے کہ اس سے سستی صرف خاموشی اس کے بعد ان کی واپسی کے امکانات بہت کم ہو رہے ہیں دوسری جانب پاکستان سوپر لیگ کو لے کر کے امپورٹنٹ میچ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد یونائٹیڈ ورسز کوئٹا گلیڈیٹر دونوں ٹی میں ملتان سلطان سے لگے زخم کو آج اس پہ مرہم لگانے کی کوشش کریں گی اور ایک دوسرے کو شکست دے کر جو ہے وہ پوائنٹ سٹیبل پر اپنی پوزیشن کو ایک بار پھر مستحقم بنانے کی کوشش کریں گی آج کے میچ کے نتیجے میں بھی پوائنٹ سٹیبل میں حلچل پیدا ہوگی اور ٹیمیں اوپر نیچے ہوں گی اس وقت جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ ہے اسلام آباد یونائٹیڈ تیسرے نمبر پہ ہے لاہور کلندس دوسرے نمبر پہ اور پہلے نمبر پہ اس وقت جو ہے وہ ٹیم کوئٹا گلیڈیٹر ماف کیجئے گا ملتان سلطان کی اب کوئٹا گلیڈیٹرز کو ایک ایج حاصل ہے کہ آج انہیں شاہد خان آفریدی کی آئیکن پلیئر کی خدمات حاصل ہوں گی اور ان کے پاس ایک اچھا لنگ سپینر موجود ہوگا جو ان کی ٹیم کی جو سپن بالنگ میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا تھا اس کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آہ وہ ہوگا دوسری جانب محمد نواز کی بالنگ فارم اور بیٹنگ فارم دونوں کے اوپر تھوڑا سا پچھلے میچ میں سوال اٹھرا تھا دوسری جانب ویل سمیڈ اور احسان خان جو ہے احسان علی ان دونوں کے اوپر بھی نظریں ہوں گی اور دوسری جانب جو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ محمد حسنین اور نسیم شاہ سے ہیں کہ یہ دونوں پرفارم کرتے ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ کا جو بیٹنگ ہے وہ بڑی ہی شاندار بڑی ہی اگریسیو ہے اور اسلام آباد یونائٹیڈ کی جانب سے لاسٹ میچ میں حالانکہ وہ ایک لوزنگ کاؤز کے لیے تھا لیکن شاداب خان نے نائنٹی ون رنز کی ایک ریکارڈ ساز اننگ کھیلی تھی وہ کسی بھی لوکل پاکستانی پی ایس ایسیل کیپٹن کی جانب سے کھیلی گئی سب سے بڑی اننگز ہے تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مقابلہ انہوں نے پھر بھی خوب کیا تھا آخر دم تک لڑے تھے ملتان سلطان کے خلاف اب آج دونوں ٹیمیں زبردست انداز میں میدان میں اتریں گی چھے کھلاڑی جو ہیں وہ فورن پلیئرز جن میں جیمز ونس اور جیسن رائل بھی شامل ہیں کس جارڈن بھی شامل ہیں فلپ سالٹ بھی شامل ہیں یہ سارے کے سارے کھلاڑی پہنچ دو چکے ہیں کراچی میں لیکن اب یہ تین دن کا جو ہے وہ آہ کرنٹین کریں گے سو آج کے میچ کے لیے جو ہے وہ کوئٹا گلیڈیٹرز کو جیسن رائل اور جیمز ونس دستیاب نہیں ہوں گے کیونکہ ابھی وہ کرنٹین میں ہیں تین دن کا ان کا آئیسولیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ آویلیبل ہوں گے اور ممکن ہے کہ وہ اگلے میچ میں اپنی ٹیم کو دستیاب ہوں اب آ جائیں میری پریڈکشن کے حوالے سے تو جناب آج کے اس میچ میں میری پریڈکشن اسلام آباد یونائیٹڈ ہے حالانکہ کوئٹا گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ دونوں کے درمیان تگڑا میچ ہونے کی توقع ہے اسلام آباد یونائیٹڈ میری پریڈکشن یہ ہے کہ اسلام آباد یونائیٹڈ آج کا میچ انشاءاللہ جیت جائے گا کوئٹا گلیڈیٹرز بہت کلوز جائے گا امید یہی ہے کہ بہت مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ میں کیپٹنسی کا ایج دینا چاہتا ہوں شاہر آپ خان بہت زیادہ اگریسیف کپٹان ہے اور اگریشن اکثر آپ کو پے کرتا ہے اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں آپ کے خیال میں کون جیتے گا آج کا میچ اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ